دوستو سندھ ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جن دوستوں نے پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کا ٹیس دیا تھا وہ کچھ پریشان تھے کہ کوٹ نے اسٹے دے دیا ہے تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے دپریوڈ ایریا میں ہارڈ ایریا میں تھارٹی تھری پر جن کی سیلیکشن ہو گئی ہے اب ان کو کچھ جو ہے وہ خوف نہیں ہے کیونکہ سندھ گورنمنٹ یا کوئی بھی گورنمنٹ ہو کسی کو جوب میں آنے کے بعد ان کو اس جوب سے نکالا نہیں جاتا جن کی سیلیکشن ہو گئی ہے وہ کنفرم ہیں ان کو جو ہے وہ کسی بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اور آگے جو کوٹ میں جا کر سیکیٹری ایڈیوکیشن صاحب اپنا پلین دیں گے ان کو کہ کس طرح سے رونے ہارڈ ایریا سے کم مارکس میں تیچر جو ہے وہ ریکروٹ کیے ہیں تو ہو سکتا ہے کوٹ یہ حکم دے کے تھارٹی تھری پر سب کو پاس کریں یا یہ بھی حکم دے سکتے ہیں کہ آگے تھارٹی تھری پر کسی اور کو ریکروٹ نہ کریں تو تھارٹی تھری پر جتنے بھی کینیڈیٹ اس وقت آفار آٹر لے چکے ہیں اور اپائنٹمنٹ لے چکے ہیں ان کو کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے نے جو کہا ہے کہ اب سے آگے اس دن سے آگے کی یہ ان نے اسٹیج دیا ہے پریویسلی کوئی اسٹیج نہیں دیا کہ پریویسلی جو اپائنٹ ہو چکے ہیں وہ تقریباً اپائنٹمنٹ ہو چکی ہے وہ جب کوٹ پر سیکٹری جائے گا تو وہ آئی کوٹ کو بھی بتائے گا جو جیج صاحبان ہے وہاں پر ہونرے بل جیج صاحبان ان کو وہ اپرائز کریں گے کہ بھائی یہ جو کرائیٹریہ ہے کس حوالے سے اور کونسا ہارڈ ایریا ہے اب عجیب ایک ہمارے دوستوں نے سندھ میں شور برپا کر دیا بنا سمجھے سوچیں کہ بھائی پوری سندھ ہارڈ ایریا ہے پوری سندھ کو آپ ہارڈ ایریا ڈیکلیئر کر دو آپ چمجھے کہ میں ساؤتھ کو ہارڈ ایریا ڈیکلیئر کر سکتا ہوں اب کلیفٹن اور لیاری کو آپ کمپیر کریں گے ڈالی اور چاچروں سے